آجی نمشکار، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ اگر آپ تین خجور کھائیں گے ایک دن میں اور آپ ایسا لگاتار ایک ہفتے تک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شریر میں کافی سارے بدلاوانے شروع ہو گئے ہیں اس سے آپ کو از چارے جنگ فائدے ملیں گے خجور میں بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں خجور میں بہت ساری ارجہ ہوتی ہے، خجور میں نیچورل شگر ہوتی ہے اور خجور میں بہت سارا فائبر ہوتا ہے خجور میں کیلشیم ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، فوسفورس ہوتا ہے، پوٹیشیم ہوتا ہے، مگنیشیم ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے خجور میں کولیسٹرول کی ماترہ بلکل زیرو ہوتی ہے اور بہت ہی کم فیٹ ہوتی ہے خجور میں بہت سارے بی ویٹامنز ہوتے ہیں جیسے ویٹامن بی ون، ویٹامن بی ٹو، ویٹامن بی تھری، ویٹامن بی فائیو اگر آپ کوئی وٹامین کا سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کو سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف دن میں تین خجور کھائیے اور جو وٹامین آپ کو سپلیمنٹ کی گولی سے ملتے ہیں اس سے زیادہ وٹامین نیچرل فارم میں آپ کو خجور سے ملیں گے تو خجور کھا کر آپ کو کسی بھی وٹامین سپلیمنٹ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قدرت کی بنائی ہوئی وٹامین کی گولی ہے اگر آپ ہر روج تین خجور کھانا شروع کر دیں گے تو آپ پورا دن انرجی سے بھرے رہیں گے اورجہ سے بھرے رہیں گے آپ دن میں کام کرتے سمیں تھکیں گے نہیں اگر آپ ہر روج تین خجور کھائیں گے تو آپ کی آنٹ میں جو مل ہے وہ تیج گتی سے آگے بڑھتا رہے گا آنٹ میں رکے گا نہیں سخت نہیں ہوگا اسے آپ کو کبج نہیں ہوگی ہر روج تین خجور کھانے سے آنٹ کا کینسر بھی نہیں ہوگا ہر روج تین خجور کھا کر آپ ایک بہتر زندگی جی سکتے ہیں خجور میں بہت سارے انٹی آکسیجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو مرنے سے بچاتے ہیں انٹی آکسیجنٹس کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ جب سیب کو کارتے ہیں تو کچھ دیر بعد سیب کالا ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا میں جو آکسیجن ہوتی ہے وہ سیب کے ساتھ پرتکریا کرتی ہے اور سیب کو کالا بنا دیتی ہے یہی پرتکریا ہر چیز کے ساتھ ہوتی ہے لوہا ہوا کے سمپرک میں آنے سے زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح ہمارا شریر بھی ہوا کے سمپرک میں آتا ہے اور ہمارے شریر کو بھی نقصان ہوتا ہے ہمارے شریر کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اس پرتکریا کو آکسیڈیشن کہا جاتا ہے لیکن جو انٹی آکسیجنٹس ہوتے ہیں یہ اس آکسیڈیشن کی پرتکریا کو روکتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے خجور آپ کے شریر کے ساتھ کیا کرتی ہے ہوا کے کارن آکسیجن کے کارن آپ کے شریر کو جو نقصان ہوتا ہے فری ریڈیکلز کے قارن زہریلے پدابتوں کے قارن آپ کے شریر کو جو نقصان ہوتا ہے خجور میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس اس نقصان سے آپ کو بچاتے ہیں اور آپ کو جلدی مرنے سے بچاتے ہیں اب خجور میں جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے شریر کے الگ الگ حصوں کے اوپر الگ الگ پرباب ڈالتے ہیں جیسے اس میں کچھ کیروٹینویڈز نام کی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں اس میں کچھ ایسے انٹی اوکسیجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ہارٹ کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں دل کی بیماریوں سے بچاتے ہیں اس میں کچھ اس پرکار کی انٹی اوکسیجنٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے شریر میں سوجن کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں آپ کے شریر کو سوجن سے بچاتے ہیں اس سے آپ کو ڈائیبڈیز ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ارترائیڈس ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے خجور میں اس پرکار کے انٹی اوکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کی رکشہ کرتے ہیں دماغ کی کوشکاؤں کو کشتگ رست ہونے سے روکتے ہیں اس سے آپ کو دماغ سے سمبندد بیماریاں نہیں ہوتی جیسے الزائیمر ڈیزیز، پارکنسن ڈیزیز، یاداست کا کم ہونا یہ سب چیزیں خجور کھانے سے نہیں ہوتی خجور میں پائے جانے والے کچھ پرکار کے انٹی اوکسیڈنٹ آپ کو کینسر کی بیماری سے بھی بچاتے ہیں خجور کھانے سے آپ کی میموری بڑھتی ہے آپ کی یاداست بڑھتی ہے کچھ نیا سیکھنے کی آپ کے دماغ کی قابلیت بڑھتی ہے خجور دماغ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے روج تین خجور کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں جو بچے سٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے اور ان کے دماغ کے لیے خجور بہت اچھی ہے چھوہارے کو دودھ میں بھیگو کر پھر اس کو کھائیں اگر دودھ نہیں پیتے ہیں تو پانی میں بھیگو کر بھی کھا سکتے ہیں لیکن کالے چھوہارے کا استعمال کریں کالا چھوہارا کیمیکل فری ہوتا ہے جو خجور ہوتی ہے یہ نیچرل لیبر کو پرموٹ کرتی ہے میں مہیلاؤں کی بات کر رہا ہوں جیسے آج کل ڈیلیوری کے لیے زیادہ تر سرجری ہونے لگی ہے نیچرل برث کم ہوتا ہے لیکن جو مہیلائیں گربہ وستہ کے دوران روج تین خجور کھائیں گی انہیں نیچرل طریقے سے اپنے بچے کو جنم دینے کی سمبھاونہ بڑھ جائے گی اور آپریشن ہونے کی سمبھاونہ کم ہو جائے گی یہ خجور کا مہیلاؤں کے لیے ایک بہت ہی اچھا فائدہ ہے پربھاو ہے خجور کو ڈائپڈیز والے لوگ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ خجور میں فائبر کافی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے خجور شگر لیول کو نہیں بڑھاتی اگر شگر کا روگی ایک دو خجور ایک دن میں کھالے گا تو اس کی شگر نہیں بڑھے گی لیکن خجور کے سب بھی فائدے اسے مل جائیں گے خجور شریر میں انفیکشن کو بھی روکتی ہے تو اگر آپ ریگولر بیسز پر خجور کھاتے ہیں تو بہت ساری انفیکشن والی بیماریوں کے ہونے کا خطرہ آپ کو کم ہو جائے گا اور خجور آپ کے ایمیون سسٹم کو مجبوط بناتی ہے کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا خجور میں بہت سارے انفلامیٹری ایجنٹس ہوتے ہیں سوجن کو گھٹانے والے پدارت ہوتے ہیں یہ انفلامیٹری ایجنٹس آپ کے ایمیون سسٹم کو بھی مجبوط بناتے ہیں اگر آپ کے پیروں وغیرہ میں سوجن رہتی ہے شریر کے کسی اور حصے پر سوجن رہتی ہے تو خجور اگر آپ کھاتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ سوجن کم ہو جائے گی کیونکہ خجور انٹی انفلامیٹری ہوتی ہے خجور آپ کی کیڈنیز کی رکشہ کرتی ہے آپ کی کیڈنی کو خراب ہونے سے بچاتی ہے آج کل بہت سارے لوگوں کے کیڈنی خراب ہو رہی ہے آپ ریگولر خجور کھائیں آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں خجور کھانے سے آپ کے شریر میں کریٹنائن کا لیول کم ہوتا ہے اور یوریا کا لیول کم ہوتا ہے جس سے آپ کی کیڈنی خراب ہونے سے بچی رہتی ہے خجور پرشوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ کھجور کھانے سے پرشوں میں انفرڈیلیٹی کی سمسیہ دور ہوتی ہے جو پرش بچہ پیدا کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں وہ اگر ریگولر کھجور کا سیون کرتے ہیں تو ان میں ان کی شکتی واپس آ جاتی ہے یہ کھجور کا ایک بہت ہی زبردست فائدہ ہے کھجور آپ کی ہڈیوں کو بھی مجبوط بنا دیتی ہے جو آسٹیو پروسس کی بیماری ہوتی ہے کھجور کھانے سے اس بیماری میں بھی فائدہ ہوتا ہے کھجور میں سیلینیم ہوتا ہے مینگنیز ہوتا ہے مینگنیشیم ہوتا ہے کوپر ہوتا ہے یہ سبھی پدارت آپ کی ہڈیوں کو لوہے جیسا مجبوط بنا دیتے ہیں اگر کہیں آپ تھوڑا بہت گر جائیں تو آپ کی ہڈی ٹوٹنے کی سمبھاونا کم ہو جائے گی اس لیے ہر روج تین کھجور کھانے کی عادت ڈالیں کھجور آپ کے نروس سسٹم کو بھی سٹرونگ بنا دیتی ہے آپ کے شریر کا جو ناڑی تنتر ہے اسے صدار دیتی ہے اسے صحیح کر دیتی ہے درست کر دیتی ہے کھجور میں پوٹیشیم کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سوڈیم کی ماترہ بہت ہی کم ہوتی ہے اسی وجہ سے کھجور ناڑی تنتر کے لیے بہت اچھی ہے کھجور کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے تو جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ لوگ روجانہ تین کھجور ضرور کھائیں وہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی ہفتوں میں ان کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو گیا ہے کھجور کھانے سے آپ کی سندرتہ میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے کیونکہ کھجور آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے مہلائیں اپنی سکن کے اوپر ترہ ترہ کے کاسمیٹکس کا پریوک کرتی ہیں ترہ ترہ کے کیمیکلز کا پریوک کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے لیکن وہ اگر روجانہ تین کھجور کھائیں گی تو ان کی سکن پہلے سے بہتر بن جائے گی کھجور میں وٹامین سی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے کیمیکل سے بچاتا ہے کھجور کھانے سے آپ کے بال جھڑنے بھی بند ہو جاتے ہیں کھجور میں آئرن کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ چیز بالوں کے لیے بہت اچھی ہے آئرن آپ کے بالوں کی جڑوں میں کھون کے پرواہ کو بڑھاتا ہے جس سے بالوں کی گروت ہوتی ہے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں آئرن کی وجہ سے ہی کھجور کھانے سے آپ کے شریر میں کھون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے تو جو لوگ کھون کی کمی سے جوج رہے ہیں جنہیں کسی طرح کی کوئی سمسیہ ہے جس کی وجہ سے ان کے شریر میں کھون کی کمی ہے وہ لوگ اگر روجانہ تین کھجور کھانا شروع کر دیں گے تو ان کے شریر میں کھون کی کمی دور ہو جائے گی سوچئے اس سے ان کو کتنا زیادہ لاب ہوگا کتنا زبردست فروٹ ہے یہ اور کھجور کا ایک اور بھی فائدہ ہے یہ ہینگوور سے بچاتی ہے جو لوگ وائن پیتے ہیں الکوہل پیتے ہیں صبح اٹھنے پر انہیں ہینگوور ہوتا ہے تو اگر آپ کھجور کھائیں گے تو آپ کو صبح اٹھنے پر ہینگوور نہیں ہوگا یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے اس کے علاوہ کھجور کھانے سے آپ کو نائٹ بلائنڈنیس نہیں ہوتی جو نائٹ بلائنڈنیس ہے یہ ایک طرح کی بیماری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویکتی کو رات کو دکھنا بند ہو جاتا ہے دکھنا کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ریگولر کھجور کھائیں گے تو آپ کو دیکھنے کی یہ بیماری نہیں ہوگی ایسا اس لیے ہے کیونکہ کھجور میں ویٹامین اے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویٹامین اے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے آپ کی آنکھوں کے لیے سب سے اچھا ہے ویٹامین اے اگر آپ کے شریر میں پورا ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی دکھت نہیں آتی ویٹامین اے کی کمی سے ہی آنکھوں کی درشتی کم جور ہوتی ہے اور کھجور کا ایک فائدہ یہ ہے یہ میٹھی ہوتی ہے عام طور پر ہم میٹھائی کھاتے ہیں چینی کھاتے ہیں جو کی صحت کے لیے نقصان دائک ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا من کچھ میٹھا کھانے کو کر رہا ہے میٹھائی کھانے کو کر رہا ہے تو آپ بزار والی میٹھائی نہ کھائیں آپ کھجور کھائیں اس سے آپ کو کھانے کو کچھ میٹھا بھی مل جائے گا اور آپ کے شریر میں پوشک تطووں کا بھنڈار بھی پہنچ جائے گا تو کون کون ہے جو آج سے ہی کھجور کھانا شروع کرے گا ابھی جائے گا اور کرانے کی دگان سے کھجور لے کر آئے گا مجھے بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں بہت بہت دھنیواد